السلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ سب کو الحمدللہ ویلکم کہتی ہوں آج کے میرے ویلوگ میں آپ زبردست ہیٹس دیکھیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ جوسفل ہیں اور سب سے پہلے میں اس لوفا کی بات کرتی ہوں لوفا جو کہ تو رئی کی سبزی سے کچی یا سبی بنائی جاتی تھی اس کی جدید شکل جو ہے وہ اس نیٹ میں ہے میٹ اگر خراب ہو جائے لوفا جو نہیں ہمارے پاس ہے اور اگر کھل جائے تو ہم اسے ویسٹ کر دیتے ہیں اور گھر کے باقی کاموں میں لے جاتے ہیں اور اس سے کلیننگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کیوں نہ ہم اسی لوفا کو دوبارہ سے اصلی شکل میں لے آئیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ایک سیرہ پکڑنا ہے اور اسے اپنے بادو پر چڑھانا شروع کرنا ہے اسے سلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ پہلے سے ہی سلی سلائی ہوتی ہے دیکھیں یہ گلائی میں بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس طرح سے آرام سے ہم اپنے بادو پر اسے اس طرح سے چڑھاتے چلے جائیں گے جب تک یہ کام ہو رہا ہے تو آپ سے میں نے یہ کہنا ہے جی کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دیکھیں جی یہ پورا نیٹ اس طریقے سے میں نے بازو پر لگا لیا بہت پیارا لگا لیا لوفہ کو اصلی شکل دینے کے لیے اپنے ہاتھ کی فنگرز کو اس طرح سے لاتے ہوئے ہم سبی کے اس طرف لے آئیں گے یہ دیکھیں اور اسے ٹرن کریں گے اور دوبارہ اپنے بازو کی طرف لے جائیں گے اب یہ ڈبل ہو گیا ڈبل اس صورت میں ہوئے کہ یہ ایک کروس کی شکل میں بن گئے یہ دیکھیں کروس بنا ہوئے ایتھے جی اسی ایک گلدہ خیال ضرور رکھاں گے کہ اگر اسی لوفہ نو اصلی شکل چلا کے آنا ہے تو یہاں پر ہم ٹرن ضرور دیں گے ورنہ ٹرن کے بغیر اصلی لوفہ بلکل بھی نہیں ہمارے سامنے بن کے آئے گا اس کے لیے ہمیں ایک اچھا سا تھریڈ چاہیے تھا جو کہ میں اسی لوفہ کے اوپر سے ملا تھا اور میں نے اسے سنبھال لیا یہ بڑی ہی اچھی فلیکسیبل سی ڈوری ہے اب جی اس کو میں اس کے اوپر لگاتی ہوں آپ نے اسے گور سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے لگانا ہے تو جی اسے ڈبل کر لی ہے اس تھریڈ کو ڈبل کرنے کے بعد اس کی دونوں میں سے کوئی سی سائیڈ جو ہیں وہ ہم ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اسے ادھر سے نکال لیں گے تو اس دھاگے کی جو بند والی سائیڈ ہے کھلے والے دھاگے اس میں سے ہم گزار لیں گے یہ دیکھیں یہ والی بند سائیڈ ہے اور دوسری جو ہیں وہ دونوں کھلے ہوئے ہیں تو اس کے اندر سے ہم نے ان دونوں کو گزار لینا ہے اور اس طرح سے یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائے گا اب ہم اسے اپنے باز اوپر سے بھی اتار لیں گے اب دیکھیں گا جی یہ کتنی جلدی جلدی اپنی شکل میں آ جائے گی اس کے بعد ایک بار اور ہم اس کے اوپر نوڈ لگائیں گے گرہ لگا دیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ اچھے سے مضبوطی اسے بند جائے اور یہ ہمارا لوفا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ جو دو دوریاں ہیں ان کو اوپر سے بھی باندیں گے تاکہ اگر ہم نے اسے کہیں ہینک کرنا ہو تو اس کے لیے یہ دوری جو ہے وہ تجار ہو تو یہاں سے میں نے اسے جہاں سے بھی باندھی ہے بس لیے اب ہم اپنے جہاں بھی ہم نے اسے واشون میں ہینک کرنا ہے تو یہ باقی جو دوری ہے اس کے لیے ہوگی تو یہ ہے جلوفا صوبی کچی جو کہ ہر گھر میں نہانے کے لیے یوز کی جاتی ہے کتنی آسانی سے ہم نے اس صوبی کو تجار کر لیا اگر یہی صوبی ہم مارکٹ سے لینے جائیں تو کتنے پیسے ضائع کر کے آئیں تو اپنے بجٹ کو محفوظ رکھئے اور دیکھئے ہر چیز گھر میں تھی اور آسانی سے ہم اسے دوبارہ اپنی چیپ میں لے آئے امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ حیک بسند آیا ہوگا تو چلتی ہوں جی نیکسٹ حیک کی طرف جو کہ اور بھی زیادہ زبردست ہے اگر ہمیں فون آئے جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے فرینڈز ہوں یا ریلیٹیوز ہوں تو ہم بھاگ کر ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر پڑی ہوئی تمام چیزیں سیٹ ہیں صوفے صاف ہیں کشن تھکانے پر ہیں ٹیبلز صاف ہیں ان پر رکھیوی چیزیں صاف ستری ہیں کہ نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہم یہ دھیان بھی دیتے ہیں کہ لائٹس کو بھی آن کرنا ہے تو جلدی سے لائٹس بھی آن کر لیتے ہیں لیکن سب سے ضروری بات سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈرائنگ روم کا ڈور کھولتے ہیں تو ایک دم سے اندر سے عجیب سی سمیل آتی ہے وہ وجہ ہوتی ہے کہ جی ڈرائنگ روم کا ڈور بند ہوتا ہے کسی بھی روم کا ڈور بند ہو تو یہاں پر تمہ مہمانوں نے آ کر بیٹھنا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھی مہک اچھی خوشبو کا بھی بندوبست کرنا ہے اب ہمارے پاس کچھ ایسا ہے نہیں جو کہ یہاں پر لاکر ہم سپریے کریں تو جی اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس کے لیے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں جارہی ہوں کہ ایسا ٹریک کیجئے جس سے کافی دیر تک مہک ہمارے ڈرائنگ روم میں کیا ہمارے پورے گھر میں بھی ہمیں بینے گی تو یہاں پر میرے پاس ایک چھوٹا سا کنٹینر تھا اس میں میں نے رائس بھر لیے ہمارے پاس گھر میں پرفیوم تو ہوتا ہی ہے تو پرفیوم اس میں اچھی طرح سے سپریے کر دیں گے بس جی اب اس کنٹینر کو ہم اپنے ڈرائنگ روم کے کسی بھی کونے میں رکھ سکتے ہیں یا ٹیبل کی کسی بھی سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اور یہ صرف ہم اپنے مہمانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے گھر کی خوشبو کے لیے اچھا بندوبست رکھنا چاہتے ہوں تو اس طریقے سے ہم اپنے پورے گھر کو محکا سکتے ہیں خاص طور پر جہاں پر بچے بیٹھ کے کام کر رہے ہوں ٹیبل پر یا پھر ہم خود اپنے لیے کسی بھی ٹیبل پر بیٹھ کے کام کر رہے ہوں اپنی منٹل ہیلتھ کو اچھا محول دینے کے لیے ہم یہ کام کر کے رکھیں تو بہت اچھا رہے گا تو دیکھیں جی میں نے اسے لے کر یہاں پر ٹرائنگ روم کی ایک ٹیبل پر رکھ دیئے میز کر دیئے جی آپ کو یہ ہیک بھی پسند آیا ہوگا چلتی ہوں جی نیکسٹ ہیک کی طرف تو یہ ہیک بھی بڑا ہی زبردست ہے تو مہمانوں کے لیے کیا ہم اپنے لیے بھی یہ اس طرح کے برطن جب یوز کرتے ہیں تو یہ اس میں کھانا جو ہے کافی دیر تک گرم رہتا ہے تو میں تو سردیوں میں خاص طور پر اور سردیوں میں اس طرح کے برطن ضرور جوز کرتی ہوں کیونکہ جب ہم اس میں کھانا گرم کر کے رکھیں تو کافی دیر تک یہ کھانا بہت ہی زیادہ گرم رہتا ہے لیکن زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جیسے ہی ہم اس کی لیڈ اٹھاتے ہیں ڈھکن اٹھاتے ہیں تو اپنا ہاتھ جلا بیٹھتے ہیں اس کے لیے جی میں یہ کام کرتی ہوں کہ لیتی ہوں ایک ٹیشو پیپر اس کو اس طریقے سے فول کرتی ہوں فول کرنے کے بعد اسے اس لیڈ کے اوپر رکھے اور اسے تھوڑا سا پریس کرتی ہوں دونوں سائٹوں سے اسے اس طریقے سے کور کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر گھر میں پر رہے ہوئے ربر بینڈ اگر ہمارے پر ربر بینڈ نہیں ہے ہمارے پاس گھر میں جب کبھی بھی بچوں کی برس ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں تو بیلونز کو ویسٹ مت کیجئے اور اس کے بعد ان کو سنبھال کے رکھ لیجئے اور ان کی بیک سائٹ سے اس طرح کے ربر تجار ہو سکتے ہیں جو کہ بہت سارے کاموں میں دیکھیں اس طرح سے دو بار اس کے اوپر گھمایا اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے یہ چھوٹا سا ٹیشو پیپر اسے اٹھانے کے لیے لگا دیا اب جب ہم گرم پتیلی پر سے اس لیڈ کو دھکن کو اٹھائیں گے تو ہمارے ہاتھ بلکل بھی نہیں چلے گا بہت ہی خوبصورت اور یوسفل ٹرک ہے یہ امید کرتی ہوں جب کبھی دھر میں مہمان آ جائے تو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی کھول جاتا ہے اور کبھی کبھار ہم اپنے لیے بھی کھول لیتے ہیں اور پورا پیکٹ کھا ہی نہیں سکتے پورے بسکٹ ختم کار ہی نہیں سکتے تو ایک آدھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان بسکٹ کو ہم اسی طرح سے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اسے کسی نہ کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں ٹنٹینر میں ڈالنے کے باوجود بھی بسکٹ صحیح نہیں رہتے ان میں نمی آ جاتی ہے سوگی بسکٹ ہو جاتے ہیں بسکٹ میں سے سمیل آنے لگتی ہے اور یہ کھانے کے بلکل قابل نہیں رہتے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس طریقے سے میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں اس جار کے اندر ہم ایک ایسی چیز رکھیں گے جس کی وجہ سے بسکٹ بہت زیادہ کرسپی رہیں گے اور ہم کبھی بھی انہیں اٹھائیں گے کھانے کے لیے تو ان میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی نہ ہی یہ سوگی ہوں گے تو جی وہ جو چیز ہے وہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے کے علاوہ میں ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی جس کی وجہ سے بسکٹ کافی دنوں تک فریش رہ سکتے ہیں تو جی ہم نے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ کنٹینر کوئی سب ہی ہمارے پاس ہو چاہے وہ شیشے کا ہو پلاسٹک کا ہو سیکن کنٹینر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کی اوپر سے لیڈ ہو ڈھکن بند ہو سکتا ہو اس کے علاوہ ہم اور کوئی چیز نہیں لے سکتے تو جی اس کے لیے اب ہمیں چاہیے ہوں گی دو سے تین سبز الائچیاں جو کہ ہم اس کے اندر رکھیں گے اور یہ جو الائچیاں ویسے بھی ہر کچن میں استعمال ہوتی ہے اور ہر بندہ انہیں کھانے کے اندر کو پسند کرتا ہے تو جی دیکھیں میں نے دو سے تین الائچیاں لے لی ہیں اور اب ان بسکٹوں کے اندر رکھ دوں گی بس جی اب ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ کافی دنوں تک فریش رہیں گے کرسپی رہیں گے خوشبودار رہیں گے اگر ہمارے پاس الائچی نہیں ہے تو ہم نے جی اسی بسکٹ کا ریپر اس جار کے اوپر رکھنا ہے اور اوپر سے لیڈ لگا دانی ہے اس طرح سے بھی بسکٹ فریش رہتے ہیں لیڈ کرتی ہوں آپ کو میرا جی ہیک پسند آیا ہوگا اچھا جی نیکس ٹریک کی طرف چلتی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ یوزفول ہے کھانا کھانا کے بعد اکثر لوگوں کو ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اور کھانا حضم نہیں ہو رہا ہوتا اور یہی شکایت ہوتی ہے جی پیٹ میں دارد ہے تو اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں بازوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے پاس گھر میں نہیں ہوتی جو کہ فور ہی اس چیز کا علاج ہو سکے تو اس کے لئے جی ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی حضیلیوں کو آپس میں رب کرنا سٹارٹ کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رب کرنے سے ہاتھوں پر بنے ہوئے جتنے بھی پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو جی اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ فوراں سے پیٹ کا درد بھی چلا جائے گا اور ساتھ میں ایسی ڈیٹی بھی رفو چکر ہو جائے گی تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیچرل طریقہ ہے اس طریقے کو ایک بار آپ نے ضرور کر کے دیکھنے اس طریقے کو دیکھنے کے بعد اب آپ جنگیر میں رکھ کے جتنے مرضی پراتے کھائیں بے فکر ہو جائیں چلتی ہوں جی نیکس ٹھیک کی طرف وہ ہے ہمارے اس طرح کے الیکٹرک سیٹی بورڈ کو لے کر بہت ساری ویڈیوز اس پر پہلے سے میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں آج ایک اور بہت ہی اچھا ہے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ویزلین جو کہ ان بورڈ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے بہت اچھی کلیننگ لانے کے لیے تو یہاں پر تھوڑی سی میں نے اپنے فنگر ٹپس کے ساتھ ویزلین لگائی ہے اور اس کے بعد تیشو پیپر لے کر اب ہم اسے کلین کر دیں گے بہت جلدی سے اس کے پر لگے ہوئے جتنے بھی نشان ہوں گے یہ ایک بہت آسان سا طریقہ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو کے جتنے بھی ٹپس اور ٹریکس ہیں آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمرس کی جو شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ